بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جو ماہرین ہیں ان کو اور یعنی یہ جو بنیادی انصاف کے اصول ہیں ان کے خلاف بات ہے کہ کوئی جو ہے وہ یاد ہو نا کہ انہوں سزائے موت سنا دیگی تو وہ تو ایک علیہ دا بات ہے لیکن جو ہے کہ کسی کو بھی کسی جرم میں دائمی سزا تاہیات سزا نہیں دی جا سکتی اور یہ بڑا ظلم ہے زیادتی ہے یہ عدالت کو اس کی تشریح کرنی چاہیے 62-63 کے نیچے کہ تاہیات ناہلی جو ہے وہ مطلب وہ کیوں ہے اور یہ ہو بھی سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی تو اس کے اوپر انہوں نے ایک پٹیشن تیار کرنے کا اعلان کی تھا وہ پٹیشن تیار ہو چکی ہے اور ایک دم سے خبر آئی تھی کہ وہ پٹیشن دائر کر دی گئی ہے لیکن وہ پھر بعد میں پتا چلا کہ وہ پٹیشن دائر نہیں کی گئی بلکہ ڈرافٹ شیئر کیا گیا تھا کہ یعنی جو مواد لکھا ہے وہ درخواست جو لکھی گئی ہے وہ اس پر کون سے قانونی نقاط اٹھائے گئے ہیں اور وہ شیئر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس کو جو والینٹیئر کرتے ہیں بڑے بڑے قانونی جو دماغ ہیں پاکستان کے وہ بھی دیکھ لیں اگر کوئی اپنی انپٹ دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر لیں تو اب ایک دم سے وہ سارے منظر سے غائب ہو گئی ہے تب یہ لگ رہا تھا کہ شاید معاملہ جو ہیں وہ ڈس ڈس کر کے جو ہیں وہ جناب اوپر نیچے ہو رہے ہیں نواز شریف صاحب خود کہہ رہے تھے اپنی ایک وہ ویڈیو لنک میں جو انہوں نے خطاب کرنا تھا اپنے پارٹی کے رہنماؤں سے اور اس خطاب میں انہوں نے کہا تھا کہ امید ہے کہ جلد آپ سے پاکستان میں ملاقات ہوگی اور پھر ایک دم سے کہہ لیں کہ یہ پٹیشن کی بھی بات شروع ہوگی کہ دائر ہونے جاری ہے اور پھر ایک دم سے ہر چیز جو ہے وہ یا تو بریک لگی یا پھر وہ اس کا واپسی کی طرف سفر شروع ہو گیا اور یہ ان دنوں ہوا جن دنوں کوئی ایک عالی شخصیت کے قریبی عزیز جو تھے وہ لندن میں کسی ایک معروف نہیں بلکہ معروف نہیں بڑی کارگر بڑی موثر شخصیت کے ساتھ نواز شریف سے ملاقات کر رہے تھے جناب تاہر توسی صاحب ڈاکٹر تاہر توسی صاحب کے فارم آس کے اوپر یا فارم آس میں ڈاکٹر تاہر توسی صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے میں ایک تصیح کرنا چاہتا ہوں میں نے اپنے ایک ویلاغ میں جس میں یہ سارا ذکر کیا تھا کہ کس طرح کر کے کوئی لندن میں جا کے ان کو پاکستان کی ایک بڑی مقتدر شخصیت کی قریبی عزیز جو ہیں وہ کس طرح جا کے ملے ہیں اور وہ کمپین کر رہے ہیں یا اس پر میاں صاحب کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی کہ ڈیڑھ سال تو آپ کو دینا پڑے گا کیونکہ انٹرنیشنل گارنٹیز ہیں بڑے وہ جو بات میں میں نے آپ سے شیئر کی تھی کہ پاکستان کے حالات بڑے مخدوش ہیں پاکستان کی قوم اسلامتی کے حوالے سے وہ ساری باتیں تھی وہ پروڈیسر صاحب وہ ڈسکرپشن میں لکھ دیں گے لنک بھی دے دیں گے اس کا اس ویلاغ کا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ڈاکٹر طاہر توسی صاحب کے فارم پہ ہوئی تھی اور میں نے آپ کو بتایا تھے کہ ڈاکٹر توسی صاحب بسیکلی کون ہے وہ نوازشی صاحب کے قریبی دوست ہے اور میں رمان عوی میں بتا گیا کہ جی کہ وہ نواب اف کالا باغ کے داماد ہیں وہ اس طرح کی بات نہیں تھی نواب اف کالا باغ کے ہاں ان کا رشتہ تیہ ہوا تھا اور نواب اف کالا باغ نے اپنی جو جائداد ہے وہ ٹرانسفر نہیں کی تھی اپنے بچوں کے نام اور یہ ان کا خاندانی مزاج ہوگا تو انہوں نے جس بیٹی کا رشتہ تیہ کیا تھا ڈاکٹر طاہر توسی بڑے توسی صاحب ان کے دوست تھے نواب اف کالا باغ کے امیر محمد خان صاحب کے تو اب نواب اف کالا باغ کے دو شادیاں تھی اور اچھا چلے پرحل دو شادیاں تھی ان میں سے جس کی یہ اولاد جس میں سے ہے وہ بیگم صاحبہ جو تھی وہ ان کو اتراز تھا کہ یہ بیٹی کے نام کچھ جائداد جو ہیں جن کا رشتہ تاہر توسی صاحب کے ساتھ تیہ کیا گیا تھا کہ وہ کچھ جائداد جو ہے وہ اپنی اس بیٹی کے نام کرنا چاہ رہے تھے بیٹے جو تھے وہ گڑھ بڑھ کر رہے تھے یعنی کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے وہ کس طرح ہو سکتا ہے تو انہوں نے صبح پٹواری شٹواری مال خانے کے ملازمین کو بلایا ہوا تھا کہ جی صبح آئیں تو ان کی بیگم صاحبہ نے اپنے بچوں کے ساتھ میٹنگ کری کی یہ تاریخی پس منظر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جناب کے جو خان صاحب ہیں گورنر صاحب امیر محمد خان صاحب وہ اپنی بات سے پھر واپس تو نہیں لیتے یوٹرن نہیں مار دے وہ عمران خان صاحب نہیں ہے تو لہٰذا صبح پٹواریوں نے آ جانا ہے اور انہوں نے جاہداد منتقل کر دی نہیں ہے وہ جتنی بھی کرنی ہیں تو پھر جاہداد کو بچانے کا طریقہ یہی ہے کہ آج جاہری رہاتے جو کرنا کر لو تو پھر وہ ان کا بیٹا جو ہے انہوں نے اس کو نواب اف کالبہ کو قتل کر دیا تھا اور قتل بھی یوں کیا کہ ان کی جو باڈی ہے وہ واش روم میں پھینک دی اور خوف ان کا اتنا تھا کہ کسی کو پاس نہیں جانے دیا تاکہ پوری تسلیح ہو جائے کہ خون زیادہ پہنے کی وجہ سے مطلب کوئی چانس ہی نہ رہے گی ان کے زندہ رہنے کا نہ کوئی فرسٹ ایڈ آئی نہ کوئی ملازم کوئی جا کوئی مدد کو پہنچا تو وہ مطلب اس طرح کا واقعہ ہوا تو تاہر تنسی صاحب پھر لندن چلے گئے تھے کہ ان کو لگا کہ یہ انتقام وغیرہ تو وہ شادی نہیں ہو سکی تھی میں یہ تسیح کرنا چاہ رہا تھا یہ اس میں غلطی چلی گی تھی اس ویلاغ میں تو میں آتا ہوں واپس کہ یہ جب وہ لندن میں ملاقاتیں ہو رہی تھی تو اس کے بعد پھر اچانک سے بریک لگی کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی کہ بڑے سارے معاملات تیہ ہو رہے تھے اور وہاں پر وہ گڑ بڑ ہو گی پھر وہاں پر وہی مطالبہ رکھا گیا کہ کہ آپ تھوڑی سی ڈیڑھ سال تک جو ہیں وہ پاکستان کی سیاست سے تھوڑا سا اعتراض ہی بڑھتے ہیں آپ جو ہیں وہ خاجہ عاصف صاحب جو ہیں وہ آپ کے بڑے اعتبار والے آدمی ہیں اور ان کے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی روابت جو ہیں وہ بڑے گہرے ہیں اور وہ بڑے بڑے جو افسر ہیں وہ ان کے ساتھ وہ فون ڈائلنگ کے اوپر بھی ہیں اگر آپ کو یاد ہو عمران حان صاحب نے وہ جو روتے ہوئے ایک واقعہ سنایا تھا نکل اتارتے ہوئے خاجہ عاصف صاحب کا اور جس کا ذکر آئی احسائی کے ایک میس میں ہوا تھا کہ جس میں وہ بات ہو رہی تھی کہ جی کہ سیاست میں گسیٹنا اور انہوں نے باجوہ صاحب نے کہا تھا کہ آپ ہم لوگ ہمیں سیاست میں ملوث کرتے ہیں ادرائی ہمیں تو کوئی شوق نہیں آنے کا اور خاجہ صاحب آپ یہاں بیٹھویں آپ بتائیں کہ الیکشن والی رات آپ نے مجھے فون کیا تھا کہ نہیں کیا تھا اور یہ بات شیخ عاشی صاحب نے وہ ساری کی ساری لیگ کی تھی وہ ساری کی ساری کنورسیشن وہ بھی وہاں پر موجود تھے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مطلب نواز شریف صاحب نے وہ والی آفر جو ہے وہ اٹھانے سے یا وہ آفر قبول کرنے سے یا دستہ تاون بڑھانے سے اس صورت میں انکار کر دیا تھا کہ جی کہ خواجہ عاصف صاحب یا کوئی اور بلکہ خواجہ صاحب کا ای نام اس طرف سے گیا تھا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یا وہ شخصیت جو لندن میں گئی ہی تھی تو پھر اس کے بعد یہ ساری بریکیں لگی اور اس سے پہلے تک تو یہ تھا کہ جی کہ جو ساری نواز شریف صاحب کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ ہم جو ہیں وہ کسی بھی قسم کی انتقامی کاروائی کے اوپر یقین نہیں رکھتے نہ ہم نے کی ہے نہ کبھی کریں گے اور جو پریدن شرف صاحب کیا بار بار حوالہ دیتے ہیں اس کے پیچھے بھی جو کہانی ہیں وہ یہ ہی ہے کہ افتخار چوئی صاحب نے ایک کاروائی شروع کر دی تھی اور پوچھا تھا کہ یقین دھانی کریں ٹانی جنرل سے کہ آپ پریدن شرف کے خلاف ہماری جو ججمنٹ ہے اس کے مطابق جو جسٹس خلیور رمان رمضی صاحب نے دی تھی ان کے خلاف غداری کا مقدمہ درج کریں گے کہ نہیں کریں گے تو ہم نے جنرل کیانی صاحب کے پاس جا کے پوچھا تھا کہ یار کہ یہ مسئلہ درپیش ہے اب آپ بتائیں کہ ہم تو چیف جسٹس آف پاکستان کا یہ سبریم کورٹ کا تو کچھ نہیں کر سکتے وہ کنٹیمٹ کی کاروائی شروع کر دیں گے وزیراعظم کے خلاف اگر انہوں نے کہہ دیا کہ ہم عدالت کے اس حکم کے اوپر عمل نہیں کر سکتے کیونکہ یہ وہی عدالت تھی جس نے این آر او کے اوپر عمل درامت کے چکر میں ایک وزیراعظم کو گھر بیج دیا تھا تو ابھی تو ہم آئے ہیں تو ابھی یہ عدالت میں بیج دے گی تو کیانی صاحب نے کہا تھا کہ آپ ہاں کر دیں تو پھر دیکھیں گے آگے چل کر کیا ہوگا تو وہ پھر آگے چل کر دیکھیں گے تو ہم تو انتقام کی سیاست پر یقینی رکھتے لیکن اس کے باوجود جو ہیں وہ اعتبار قائم نہیں ہو رہا تھا تو پھر یہ کہا گیا کہ جی کہ ڈیڑھ سال بھی بڑا اہم ہے ہم نے انٹرنیشنل کچھ معاملات ہیں تو لہٰذا وہ چلنا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تو یہ تیہ ہوا تھا جس لیول پہ بھی تیہ ہوا تھا کہ جو کچھ نوازشیف صاحب کا مطالبہ یہی تھا کہ ہم کسی کے خلاف نہیں کریں گے اور جو ہمارے خلاف ہوئے اس کو ریورس کر لیں مہاراتہ ڈچکڑا ہی کوئی نہیں ہم پائی پائی تو وہ ریورس ہونے چیزیں جا رہی تھیں ان میں سے ان کا طریقہ یہی سمجھا رہا تھا بظاہر کہ جی کہ ان کی ناہلی سب سے پہلے ختم ہوگی اگر ناہلی ختم ہوتی ہے نوازشیف صاحب کی تو پھر تو وہ ان کو واپس آنے میں کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے اگلے دن واپس آ جنگے پاکستان اور اب جو وہ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں انڈیپینڈ اردو کو انٹریویو دیتے ہوئے جناب رانا سنالا صاحب نے اپنی ایک اپینین دیا ہے کہ جی کہ وہ باہر بیٹھ کر رہیں الیکشن کمپین بہتر طریقے سے چلا سکتے ہیں ہمیں گائیڈ کر سکتے ہیں ادر وائز وہ پاکستان آئیں گے تو جیل جائیں گے اور جیل میں تو ہم جا کے ان سے ملاقات بھی نہیں کر سکتے رہنمائی بھی نہیں لے سکتے تو اب باتیں اس طرح کی ہونے شروع ہو گئی ہیں کہ جی الیکشن فیر الیکشن کے اوپر آگے ہیں اور لیکن جو تاون جو ہے وہ نہیں چاہ رہے یا نوازشیف صاحب جو چاہ رہے تھے یا جو ہو چکا تھا جو تیہ ہو چکا تھا وہ اس سے تھوڑے سے واپسی کے گیر لگے ہیں اور اس وجہ سے یہ پیٹیشن ایک خیال ہے کہ وہ آگے نہیں پڑی تو احسن بھون صاحب جو ہیں وہ ذاتی مسروفیات کی وجہ کا بتا رہے ہیں کچھ لوگوں کو کہ وہ پاکستان بار کانسل کے بھی الیکشن تھے یہ ہے وہ معاملہ اس طرح کی بات بتا رہے ہیں تو ظاہر ہے کیونکہ وہ ساری باتیں کھل کے تو نہیں کر سکتے تو لیکن ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ وہ انتظار کر رہے ہیں کس چیز کا انتظار اس چیز کا کر رہے ہیں کہ جو نئے چیف جسس آنے والے ہیں ان کو نئے چیلنج ملنے چاہیے جسس عمرتہ بندیال دو جنوری کو دو فروری کو نئے چیف جسس جسس آف پاکستان کا حل جو ہیں وہ اٹھا لیں گے اور صورتحال مطلب یہ ہے کہ امید اس پر کچھ پارٹیاں لگا کے بیٹھی ہوئی ہیں کہ ان کو پہلا ٹیسٹ ہوگا وہ پریشر میں بھی آ سکتے ہیں وہ تھوڑا سا سوچ بھی سکتے ہیں کیونکہ تائیات ناہلی والا ہے وہ سبی خان غالباً اس طرح کا کیس ہے اس میں انہوں نے بنیادی طور پر انہی نہیں جو ہے سمی اللہ بنا الیکشن کمیشن اس میں انہوں نے تائیات پر بندی جو فیصلہ سنایا تھا تو وہ ایک نظیر ہے ان کی دی ہوئی ہے تو ہو سکتا ہے اس وجہ سے وہ اس کیس میں نہ بیٹھیں اب یہ ایک لمبی بات ہے کہ جی کہ اس وقت چونکہ جسس فائز عیسیٰ کا جو ریفرنس تھا یا جو کیس تھا ریفرنس کے خلاف اس میں ایک بڑی واضح طور پر جو تھی وہ ڈویجن نظر آئی جس کا لطیف حفریدی صاحب نے بھی صحافیوں کے اوپر جو ہے راسانی کا جو مقدمہ تھا اس کی سماعت کے دوران اپنے آرگومنٹس پر کہا تھا کہ ہمیں سپریم کورٹ منقسم نظر آ رہی ہے تقسیم نظر آ رہی ہے تو وہ کچھ لوگ جو ہیں وہ تقسیم اس طرح سے کرتے ہیں کہ ایک وہ ہیں جو جن کے فیصلے کبھی بھی کیا کہتے ہیں اس کو کہ طاقتور صاحب اختیار لوگوں کے خلاف کبھی بھی نہیں آئے اور ایک طرف وہ لوگ ہیں جو کسی کے خلاف بھی فیصلہ دینے سے نہیں چھوکتے اور یہ وہ لوگ ہیں فائز عیسا منصور علی شاہ جسٹس مقبول باکر یحیہ جسٹس یحیہ آفریدی جسٹس سردار تارک مسعود جسٹس مذر آلم نیا خیل یہ آپ کہہ سکتے ہیں اور دوسری طرف والے جو ہیں وہ جسٹس مرطا بندیال صاحب جو ہیں وہ مطلب وہ ہم اس طرف نہیں جاتے اس کنٹروورسی میں نہیں پڑتے تو پوچھا کیا یہ ایک باخبر آدمی سے کہ جی کہ آپ انتظار کرنے ہیں کہ جی کہ مطلب موجودہ چیف جسٹس جائیں کیونکہ ان کے بارے میں حامد خان صاحب نے ایک کنونشن میں کھلے آمکہ تھا کہ ان کا جو ڈاکٹرائن ہے وہ ہے کہ کیس ہی غیب کر دے مطلب انہوں نے جو بڑے بڑے اہم کیس جو تھے جن میں سے ایک جو ہے وہ جسٹس سیٹ وکار کی الیویشن کا یا اس کو نظر انداز کرنے والا کیس ہے وہ نہیں سنا جسٹس شاکر صدیقی صاحب کا کیس نہیں سنا گیا تو یہ تو مطلب جو ناپ جو نہیں کیس جو بڑا کیس ہوتا ہے یہ حامد خان صاحب وکیل میں نہیں کہہ رہا وہ کہہ رہے ہیں اور یہ ان کی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں کلپس پڑے ہوئے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر آئین ہے کہ کیس ہی غیب کر دے ہو تو سپریم کورٹ بار سمجھ رہی ہے کہ کیس غیب کرانے سے بہتر یہ ہے کہ آٹھ دس دن رہ گئے ہیں پائینکار جان تو بندیال صاحب آتے ہیں تو وہ مطلب ہے ان کے حضور یہ پیش کریں گے پھر وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا وہ کیا سوال کرتے ہیں مجیسٹر آر آفیس کیا پابندیاں لگاتا ہے کیا نہیں لگاتا یا پھر یہ ہے کہ اگر کوئی معاملات کہیں پر تیر پاتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ جو ہے مطلب نئے دور میں نئے بندوبست میں نئی جو کہلیں کہ انتظامی اختیارات میں کہلیں کہ چیزیں آسان ہوں اور ظاہر ہے کہ جو پاکستان میں پولٹیکل کیسز ہوتے ہیں ہمارے سامنے ویڈیوز آ چکی ہیں اب کوئی معنی نہ مانی یہ اللہ کا نظام ہے اللہ نے تو ہر چیز کھول کے سامنے رکھ دی ہے کہ کس نے کیا کیا کس نے کس طرح کیا کس نے کس کے کہنے پر کیا کیا یہ چیزیں سامنے آ چکی ہیں ارشد ملک سے شروع ہوئی تھی جس سے ساکب نصار تک معاملہ پہنچ چکا ہے اور وہ گولی بھی ابھی تک نہیں ملی وہ جس کو تلاش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو ایک نگران جج کہ وہ خوال ملا تھا گولی نہیں ملی اور وہ پتہ نہیں پھر کیا کیا ہوا پھر انکوائری بھی بیٹھی پتہ نہیں کہاں بھی انکوائری گئی تو چیزیں سامنے آ چکی ہیں تو پاکستان میں جو پلٹیکل کیس ہوتے ہیں وہ پلٹیکل ہی ہوتے ہیں وہ قانون ہی نہیں ہوتے تو نواز شیف صاحب کی ناہلی کا جہانگی ترین صاحب کی ناہلی کا کیس بھی انکم قدمہ بھی ایک پلٹیکل ہے اور یہ ایک پلٹیکل طریقے سے ہی ریزولف ہونا ہے جس طرح ایک پلٹیکلی طریقے سے ان کو ناہل قرار دیا گیا ایک پلٹیکل طریقے کے ساتھ ہی ان کو اہل قرار دیا جائے گا اور اس کے لیے ٹائمنگ بڑی اہم ہے اور یہ ٹائمنگ یا اشارے بڑے اہم ہیں تو یہ اشاروں کے معاملات ہیں تو یہ جب کوئی مناسب صورتحال پیدا ہوگی وہ ہو سکتا ہے دو جد فروری کے بعد پیدا ہو جس طرح یہ کہا جا رہا ہے تو پھر ہو سکتا ہے نوازشیف صاحب کی وہ پٹیشن جس سے نوازشیف صاحب اور جہانگیترین صاحب یا ان لوگوں کو جو تاہیات ناہل قرار دیے جا چکے ہیں ان کو اپنے آنے والے دنوں میں کوئی فائدہ پہنچے اور نوازشیف صاحب کو مضرب تھوڑا سا بھی ریلیف ملا تو نوازشیف صاحب اینے آنا کچھے داگے سے بندے چلے آئیں گے ادروائز جو ہے وہ آپشنم کے پاس یہی ہے کہ وہ باہر بیٹھ کے اگلے الیکشن کی کمپین بھی چلائیں اور اپنی پارٹی کو بھی گائیڈ لائن دیں جس طرح رانہ صاحب نے کہا ہے سیاست ہے حضور اور روز مرا کا گام ہے روز شکت بدلتی ہے اور روز نئے مواقع نئے حالات پیدا ہوتے ہیں اور سیاست ایک چلتے ہوئے دریا کا نام ہے ایک کسی بند جھوڑ کا نام نہیں ہے فیل وقت اتنا ہی بہت بہت شکریہ آپ کا